چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز کا گارڈ آف آنر لینے سے انکار چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ آمد پر انہیں اسلام آباد پولس کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا جانا تھا لیکن نئی چیف جسٹس نے گارڈ آف آنر لینے سے انکار کر دیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے پولس کو اپنی ذمہ داری دل جمعی سے ادا کرنے کی خدایت کی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ آمد پر عملے نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر عملے سے گفتگو میں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آج میری بہت ساری میٹنگز اور پلھ کورٹ ہے آپ سب کتاب ان کا شکریہ بازیہ رہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے 29 میں چیف جسٹس کی حیثیت سے اختے کا خلف اٹھایا سائفر کیس چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر ایف آئی ایسی جواب طلب سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت سے متعلق کیس کی سمات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے کی امران حان کی جانب سے وکیل سلمان سبتر عدالت میں پیش ہوئے اور دورانے سماعت چیرمن پی ٹی آئی کی وکلا کی جانب سے بار بار جل سماعت کی استدا کی گئی چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارک سیئے کہ ایک طریقہ کار موجود ہے کیس مقرر ہو جائے گا چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا یاد رہے کہ چیمن پی ٹی آئی کو پانچ اگز دو خزار تائیس کو توشہ خانہ کیس میں تین سال کی سزا کے بعد لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا اور پھر انہیں اٹک جیل منتقل کر دیا گیا بعد ازاں ایف آئی اے نے بھی انہیں انیس اگز کو سائفر کیس میں امران خان کو گرفتار کیا تھا جوڈیشل کمپلیکس توڑ پور کیس پرویز الہی جوڈیشل ریمان پر چھیل روانہ اسلام آباد میں انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جرجب الخصنات نے پرویز الہی کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پور کی مقدمے کی سماعت کی جس سسلے میں پولس نے سابق وزیرعالہ کو عدالت میں پیش کیا دورانے سماعت پرویز الہی روستر پر آئے اور کہا کہ کل مجھے اسلام آباد سے واپس لاہور لے گئے میری فیملی سے ملاقات بھی نہیں کروائی گئی فیملی سے ملاقات کا مناسب آرڈر دے دیں اس پر جرج نے کہا کہ جیل والے بھی آپ کی فیملی ہیں ایٹی سی کے جرج نے سوال کیا کہ پرویز الہی کی کب جان چھوٹے گی بکیل صفائی نے موقف اپنایا کہ کبھی کسی شہر اور کبھی کسی شہر چکر لگوا رہی ہیں کون سا مقدمہ ہے تک تیشی افزر نے بتایا کہ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پور کا مقدمہ ہے دوران سمات انٹی کرپشن پنجاب نے پرویز الہی کے راکھداری ریمان کی درخواست دائر کر دیں تاہم عدالت نے پی ٹی آئی کے صدر کو جوڈیشل ریمان پر جیل بیج دیا سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی خراست کے خلاف پوٹیشن دائر عبام مستملی کے سربراہ شیخ رشید احمد کے بتیجے شیخ آمی شفیق کے جانب سے دائر پوٹیشن میں فیڈریشن آف پاکستان پنجاب حکومت آئی جی پنجاب آر پیو سی پیو ایس پی آپریشنز ایس ایچ چو سیول لائنز ویسٹریج وارس خان نیو ٹاؤن کو فریق بنایا گیا پوٹیشن میں کہا گیا کہ پولیس اہلکار شیخ رشید سمیت دیگر افراد کو بغیر کسی وارنگ گرفتاری کے نامعلوم مقام پر لے گئی جہاں انہیں غیر قانونی طور پر خراست میں رکھا گیا پولیس حکام رابطے کے باوجود شیخ رشید سمیت دیگر زیر خراست افراد کے بارے میں معلومات فراخم نہیں کر رہے خراست میں لے گئے افراد کے خلاف نہ تو کوئی مقدمہ درج ہے اور نہ ہی کسی مقدمہ کی تفتیش کے سلسلے میں ان کی ضرورت تھی زیر خراست شیخ رشید کا کسی سرگرمی سے تعلق نہیں ہے وہ تاجر ہیں اور تاہم انہیں بھی شیخ رشید احمد کے ساتھ غیر قانونی خراست میں لیا گیا ہے